بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس میں نے جو لاس لیکچر اپلوڈ کیا تھا اس میں آپ کے لئے وائس آوڈیبل نہیں تھی تو انشانلہ اللہ آئے ای ہوپس ہو کہ اس لیکچر کی آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی اور اس میں وائس بھی جو ہے آپ لوگوں کے لئے ہوگی تو ای ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا لیکچر ہمارا فنکشن کے بارے میں ہے لیکچر نمبر فائف ہم سٹارٹ کریں گے رگارڈنگ فنکشنز in C++ ابھی تک ہم نے جو پروگرامنگ پڑی ہے وہ پروگرامنگ بسکلی آپ کی جو ہے سیکونس سٹرکچر پروگرامنگ ہے جس میں آپ لائن بائی لائن سٹپس بائی سٹپ پروگرامنگ کو پروگرامنگ کو جو پروپرمز ہیں ان کا ہم سولف کرتے ہیں اب جو ہم پروگرامنگ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی موڈلل پروگرامنگ ہے موڈلل پروگرامنگ بسکلی ہوتی ہے اپنے پروبلمز کو ڈیفرنٹ موڈیولز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور مگنیٹیپل پیسیز بھی انہیں کہا جاتا ہے ان پیسیز کے ساتھ ڈیوائیڈ کر کے آپ اپنا ایک پورا پروگرام کو سولف کرتے ہیں پروگرام ڈیویلپ کرتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر فرس سلائیڈ ہے وہ ہے میں فلسکرین کرتا ہوں آپ لوگ کے لئے جی first slide is about modular programming modular programming may be broken down into steps of magnetical pieces or modules this is called modular programming the best example of modular programming is your function a function is a collection of statements that perform specific tasks functions are commonly used to break down a problem into smaller magnetical pieces or modules functions which you have جس طرح آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ کی کلیکشن ہوتے ہیں اور وہ کلیکشن آپ کے پاس دفرنٹ پروگرام کو سولف کرتے ہیں آپ ایک پروگرام کو ڈیفرنٹ فنکشنز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس فنکشنز کے ذریے آپ اس پروگرام کو سولف کرتے ہیں اس پروگرام کو سولف کرتے ہیں دوبارہ ڈیفینیشن آپ دیکھیں is a function is a collection of statements that perform specific tasks جس طرح جس طرح loops ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کے پاس statements ہوتے ہیں جو بار بار repeat ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس جو model programming ہے وہ functions میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور وہ collection of statements ہوتے ہیں اور وہ statements آپ کے پاس different problems کو سولف کرتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو left side پہ programming ہے وہ آپ کی sequence programming ہے جس میں list of different statements ایک ہی main function میں ہیں ابھی تک آپ نے ایک ہی function پڑھا ہے جو کہ آپ کے پاس ہے main function جو main function ہے وہ ہر سی principles program compiler وہی سے اپنے execution کو سٹارٹ کرتا ہے main function سے آپ کا program کی execution سٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں آپ کے پاس different statements ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جبکہ آپ left side پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے پاس sorry right side پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس different functions ہیں different functions ہیں function one ہے function two ہے function three function four main function میں آپ کے پاس different statements ہیں پھر void function two ہے اس میں بھی different statements ہیں اسی طرح three function اور فورت فنکشن میں بھی ہے یعنی جو لیفٹ سائٹ پہ آپ کے پاس ہیں دفرن سٹیٹمنٹس اس کو آپ نے موڈولر پروگرامنگ میں ڈیوائیڈ کیا کس طرح ڈیوائیڈ کیا کہ آپ نے ہر فنکشن کے اندر دفرن سٹیٹمنٹس کو رکھا اور وہ سٹیٹمنٹس ایکزیکیوٹ ہوں گی جب وہ فنکشن کال ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اب آپ موپ کر رہے ہیں نیکس سلائٹ پہ فنکشن کو جب آپ کال کرتے ہیں جب بھی آپ فنکشن لگتے ہیں اس میں آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں defining a function اور سیکنڈ آپ کے پاس calling a function جہاں پہ آپ فنکشن کو define کرتے ہیں کہ اس کی سٹیٹمنٹس کیا ہوں گی اس کے اندر یہ کیا problem solve کرے گا کون سا problem solve کرے گا کس method سے solve کرے گا کیا اس کے اندر loop ہوگا کیا اس کے اندر صرف کوئی mathematical functions ہیں یا صرف آپ نے کوئی output display کرنا ہے calling a function جو function آپ نے define کیا ہے اس کو بعد میں آپ نے call کرنا ہے آپ کے پاس main function ہوتا ہے C++ میں اس کو call کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بکاوز وہ automatically ہی call ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس ہے defining and calling a function a function is a statement a function call is a statement that causes a function to execute and what is a function definition a function definition contains the statement that make up the function when creating a function you must write its definition all the function definition have the following parts اسے کون کون سے پاس ہیں ابھی دیکھتے ہیں the first one is the name اس طرح آپ ایک variable کا نام define کرتے ہیں آپ کہتے ہیں integer a variable کا نام ہو گیا a is variable کا نام ہے اسی طرح function کا بھی آپ ایک نام define کرتے ہیں every function must have a name like a variable number second number second there is a parameter list int main یہ function آپ use کرتے ہیں اس کے لئے دو آپ کے پاس brackets ہوتی ہیں وہ brackets آپ کی empty ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر اس brackets میں آپ کچھ لکھے ہیں تو یہ آپ کے arguments یا parameters کہلاتے ہیں آپ کو اگر یہاں دو ہم نے ایک power کا function کیا تھا power کا function میں آپ دو arguments پاس کرتے ہیں ایک کی power کیا ہے اور دوسری کس کی power ہے یہ ٹھیک ہے اسی طرح ہر function کا ہر function کی parameters ہوتے ہیں arguments ہوتے ہیں main function کا کوئی آپ کے پاس argument نہیں ہے ٹھیک ہے جی the program module the program module that calls a function can send data to it the parameter list is the list of variables that holds the value being passed to the function if no values are being passed to the function then its parameter list is empty ٹھیک ہو گیا جی سمجھ آ رہی ہے نہیں بھی سمجھ آ رہی ہے آپ سب کے پاس میرا e-mail address ہے you can just e-mail me any problem which you are facing number third one is the body the body of the function is a set of statements that carry out the task that a function is performing these statements are enclosed in a set of braces last سے last slides جی دی اس میں آپ کے پاس function 1 تھا void function 2 void function 3 void function 4 اس کے اندھا different statements تھی یہ statements اس کی body کا ہناتی ہے the body of the function is the set of statements that carry out the task the function is performing that these statements are enclosed in a set of braces ٹھیک ہو گیا جی the next one is the return type a function can send a value back to the program module that called it the return type is the data type of the value being sent back آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس int main int آپ کے پاس return type main آپ کا اس کا نام ہو گیا function کا then there is a parameter list which is empty and these are the and this is the body of the statement body of the function which contains only one statement that is display hello world moving on to the next slide next is the void functions you already know that the functions can return a value example main return zero to the operating system it isn't necessary for all the function to return a value however some functions simply perform one or more statements that return control back to the calling point in c++ these functions are called as void functions void functions جو کوئی نہ کوئی value آپ کے پاس return کرے int main آپ کے پاس a void function نہیں ہے اس لیکھے وہ return zero کر رہا ہوتا ہے next آپ کے پاس calling a function a calling a function is executed when it is called function main is called automatically when a program starts but all the functions must be executed by the function called statements جب بھی آپ کے function define کرتے ہیں آپ کو اس کو call کرنا پڑتا ہے call آپ اس کو کہاں کریں گے main کے اندر call کریں گے define آپ کہاں کریں گے main کے پاس define کریں گے ٹھیک ہے main سے اوپر define کریں گے یہاں پہ لکھا ہے کہ function main is called automatically when a program is called program is started جب بھی آپ program start کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں compiler execution آپ کی main function سے start ہوتی ہے اس لیے main function کو call کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو آپ user defined functions لکھتے ہیں ان کو call کرنے کی ضرورت ہوتی ہے call ہم کس طرح کریں گے یہ بھی ہم next slides میں دیکھتے ہیں next ہی آپ کے پاس ایک simple program ہے start میں آپ کے پاس program ہے include ion stream using namespace std void display message void display message is the name of your function void is the return type and display message is the name of the function the parameter list here is empty it contains only one statement that is couthello from the function display message then it is int main and we have got couthello from the main function then it is display function اور end یہ ہو رہا ہے سمی کالن سے جب یہ سمی کالن سے same function کا naam end ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ function call ہے function definition اور function call function definition میں آپ return type لکھتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس کے کوئی بھی parameter لکھتے ہیں اگر آپ لکھنا چاہے سمی کالن نہیں لکھتے ہیں جبکہ function call میں آپ return type نہیں لکھتے ہیں اور function کا naam سیم لکھتے ہیں اور end میں سمی کالن define کر لیتے ہیں then cout back in the main function آپ جب program کی execution start ہوگی compiler جب start کریں گا تو int main سے start کریں گا int main couthello from the main function display کر دیں گا next display message ایک function ہے یہ کال ہوگا sequence control sequence jump کریں گا آپ کا اس function کی طرف اس function میں یہ ایک statement ہے hello from the main function اور یہ hello from the main function display کر دیں گا then next back in the main function یہ اس کا output mention ہے اس کا میں بھی run کر گیا آپ کو next time میں بتاؤں گا کس طرح میں اس کو run کرتے ہیں next اسی program کی definition ہے definition ہے mention ہے کہ display message is the name of the function so display message is the function call it is simply the name of the function followed by a cent of parenthesis and a semicolon let's compare this with the function header function header میں وائد لگتے ہیں ایسے کہ میں last night میں بتایا اور function call میں آپ semicolon لگتے ہیں difference کیا ہے mention اس میں کہ the function call sorry the function header is part of a function definition it declares the function return type name and parameter list جبکہ آپ کے پاس what is a function call a function call is a statement that executes the function so it is terminated with a semicolon like all C++ statements next there is another program یہاں بی بی آپ کے پاس display message کا function use function use ہوا ہے آپ اس کے int main کی طرف آئے int main میں آپ آرہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں int main c out hello from the main function then آپ کے پاس ایک loop ہے loop میں آپ کے پاس دیفائن ہے کہ آپ کس طرح loop ہے آپ کے پاس loop کی body میں کیا ہے loop کی body میں آپ کے پاس display message کو call کیا جا رہا ہے اب یہ display message کتنی دفعہ call ہوگا جتنی دفعہ loop آپ کا iterate کرے گا جتنی دفعہ یہ for loop آپ کا repetition کر ے گا repetition اس نے تین دفعہ کرنی ہے تو یہ تین دفعہ اس کا function display message print ہو رہا ہے next the last slide it has got three functions the first one is the main function second is the first and first function and third one is the second function int main میں execution start کروں int main see out i am starting in the main function this is then first first function call control jump first function see out i am now inside the first function next then second call function second second call second jump see out i am now inside the second function and last c out back in the main function again i hope that you will understand this lecture if still you are facing any problem please do email me or next to lecture i will make you all the best take care bye